بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات کا چپٹر 1 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد ہم نے چپٹر 3 اور 4 پڑھ دیا ہے اور آج ہم پہلے چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے عقد سے بنا ہے لفظ عقیدہ کس سے بنا ہے؟ عقد سے جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا ٹھیک ہے? عقد کے جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ باندھنا اور گرہ لگانا تو عقیدہ کی معنی کیا ہوئے؟ جونکہ عقیدہ عقد سے بنا ہے تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز یہ اس کے لغوی معنی ہیں آگے دیکھئے انسان کے بختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد خیالات کا نام نہیں ہے کہ انسان کی دل میں کوئی خیال آیا تو وہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے نہیں بلکہ انسان کے جو پختہ اور اٹل نظریات ہوتے ہیں ان کو عقائد کہا جاتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا یہ ہمارے اٹل اور پختہ نظریات ہیں اس کا ہر کام انہی نظریات کا عقس ہوتا ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنے انہی اٹل اور پختہ نظریات جن کو ہم عقائد کہتے ہیں اس کا عقس ہوتا ہے یہ عقائد اس کے دل اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں جیسے عقائد ہوتے ہیں ویسے ہی انسان سے عامال صادر ہوتے ہیں تو اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے والے کیا چیز ہے وہ اس کے عقائد ہیں اگر اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس کے دل میں پختہ ہے کہ اللہ ہی انسان کو اللہ ہی انسان کو نفع اور نقصان دیتے ہیں تو پھر انسان کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا صرف اللہ ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ ہی سے صرف اس کو رجا ہوتی ہے امید ہوتی ہے یہی اس کے عامال کے محرک ہوتے ہیں محرک کا مطلب ہوتا ہے کہ تحریک کرنے والے یعنی وجہ بننے والے عامال کی وجہ کیا بنتے ہیں عقائد ہوتے ہیں جیسے عقائد ہوں گے ویسے انسان عامال کرے گا عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا عقیدے کی مثال کیا ہے بیج جیسی اور عمل کی مثال ہے اس بیج سے اگنے والا پودا اب جیسے بیج ہوگا ویسے ہی پودا ہوگے گا جیسے عقیدہ ہوگا ویسے ہی عمل ہوگا یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں وہ شیدہ ہیں بیج کی خصوصیات ہی پودے میں آتی ہیں معلوم ہوا کہ عقیدے کے اندر جو خصوصیات ہیں اگر عقیدہ اچھا ہے تو عمال کے اندر بھی وہی خصوصیات ہوں گی عمال بھی اچھے ہوں گے اگر عقیدہ بورا ہے تو عمال بھی بورے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا تمام انبیاء کرام نے اپنے امتیوں کے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی سیدے دعالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدے دعالم سے کیا مراد ہے دونوں عالم کے سردار دنیا اور آخرت کے سردار جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا جب اپنی پیغمبری اپنی رسالت اپنے رسالت کو پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ان کے رسول ہونے کو ماننا بلکہ تمام پیغمبروں کی رسالت کا اقرار کرنا ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللہِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللہِ جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کی دن پر وَالْمَلَائِكَتِ اور فرشتوں پر وَالْكِتَابِ اور سب کتابوں پر وَالْنَّبِيِّينَ اور تمام پیغمبروں پر اب یہاں پر ترجمہ دیکھئے لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر تو بچوں آج کیلئے اتنا ہی سبق کافی ہے اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ